وائرس کی روکتھام کے لیے 43 ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں سنسنگ کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے جنوبی پنجاب میں طبی سہوریات کی ہوگی فراوانی نشتر ہسپتال ٹو پروجیکٹ بجٹ میں شامل کر لیا گیا بہاور پورٹ سوریا ہسپتال میں تھلسیمیا یونٹ اور بون میرو سینٹر بنے گا دیلہ غازی خان کے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی صحت انصاف کارٹ پرگرام کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ترقیاتی کاموں کی دوڑ میں جنوبی پنجاب صرف اہرس ہے آئندہ مالی سال میں 165 ارب کے میگا پروجیکٹ شامل ہیں ملتان بہاڑی سڑک کو دو رویا کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے ہنجاب روزگار پرگرام کے تحت بہاور پور انڈسٹریل سٹیٹ کا خیام بھی عمل میں لائے جائے گا ایمیٹ ریدل کے خاتمے کے لیے 4 ارب مہکمہ زراد کے لیے 31 ارب 73 کروڑ مہکمہ جنگلات کی بہتری کے لیے 8 ارب 73 کروڑ لائب سٹاک کی بہتری کے لیے 13 ارب 30 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں کرونا ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹرز اور سٹاف کو ایک ماہ کی اضافی تنکہ دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے کرونا وائرس کی روزہم کے لیے 43 ارب روپے رکھے گئے ہیں مہکمہ زکاپ اور پی ڈی ایم اے کے لیے 25 ارب روپے رکھے گئے ہیں کمرشل کارڈیوں میں ٹوکن ٹیکس میں مزید کمی کا مطالبہ کیا رپورٹ کریں گے علی ریاض صدر ملتان چیمبر آف کامرس فضل الہی کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ہیلت انسورنس ہوتل گیسٹ ہاؤسز سمیت بیس سے زائد سرویسز پر سولہ فیصد ٹیکس کم کرنا حکومت کا احسن اقدام ہے جنوبی پنجاب کے مختلف ازلام غربت کے خاتمے کے لیے شروع ہونے والے پرورام سے عوام کو فائدہ پہنچے گا پی آرے ٹیکس میں بھی کمی احسن اقدام ہے صدر چیمبر شیخ فضل الہی کا مزید کہنا تھا کہ کمرشل گاڑیوں میں ٹوکن ٹیکس میں مزید کمی کی جائے اگر ممکن ہو تو ایک سال تک ٹوکن ٹیکس وصول نہ کیا جائے نئے صوبے کا سیکٹری ایٹ ملتان میں ہی ہونا چاہیے پی آرے ٹیکس میں بیس پرسنٹ ریت دی ہے اس میں ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ریعت بہت کم ہے کیونکہ کمرشل گاڑیاں اس وقت روڈ پر نہیں ہیں اور کافی عرصے سے بند ہیں اس پر ان کو کافی ریعت دی جائے بلکہ ایک سال کے لیے جو ٹوکن ٹیکس ہے وہ ماف کیا جائے صدر چیمبر آف کامرس کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کو کپاس کی فصل کے متعلق بھی پالیسی بنانی چاہیے کیمرامین محمد حارون کے ساتھ علی ریاض ملتان بہاولپور کے لیے تھیلے سیویا بون مینو ٹرانسپلانٹ اور انڈسٹریل سٹیٹ کا فیصلہ خوشہ انقرار دے دیا رپورٹ کریں گے بیورو چیف طیب صیف چیمبر آف کامرس بہاولپور کے سینے نائب صدر احمد بلال سابق صدر اجاز ناظم سمیت دیگر افراد نے بجٹ تقریب سنی ان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں بہاولپور کی انڈسٹریل سٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں جو چیمبر آف کامرس کا درینہ مطالبہ تھا احمد بلال کا کہنا تھا کہ سی پیک میں بہاولپور کو شامل کرنا ان کے مطالبات میں شامل ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سرویسز پر ٹیکس شوٹ دینا اچھی کابش ہے اجاز ناظم کا کہنا تھا کہ بجٹ میں کارٹن انڈسٹری کے حوالے سے خاطرخواہ اعلان سامنے نہیں آیا جس کا کاشت کاروں اور جننگ انڈسٹری والوں کو بے سوری سے انتظار تھا مگر سٹام پیپر ڈیوٹی کم کر کے جو ٹیکس شوٹ دی گئی ہے اس سے پراپٹی اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو کافی فائدہ پہنچے گا سٹام پیپر ڈیوٹی جو ہے وہ پانچ پرسنٹ سے ایک پرسنٹ کی ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے چیمبر حددران کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں معاشی نظام کو چلانے کے لیے یہ ایک اچھا بجٹ ہے اس سے ملکی معیشت کو دورست نتائج حاصل ہوں گے کیمرمین فراز حمید کے ساتھ طیب صیف زنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے فنڈ مقتص کرنا خوش آئند ہے رپورٹ کر رہی ہیں گوہر احمان پنجاب کا 22 خرب اور 40 عرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ملدان کے تاجر رہنما بجٹ تقریر سننے کے لیے تنظیم تاجران پاکستان کے مرکزی دفتر میں جمع ہوئے چیرمن مرکزی تنظیم تاجران خواجہ سلمان صدیقی نے بجٹ پر اتمنان کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات کے باوجود ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے فنڈ مقتص کرنا خوش آئند ہے اچھا ہے مگر تھوڑا سا ان کو تاجروں کو رلیف بھی دینا چاہیے تھا چونکہ بچھلے دھائی تین ماہ سے یہ جو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے تاجر جو ہیں وہ پسکر رہ گئے ہیں تو وہ انہوں نے تاجروں کو کوئی رلیف نہیں دیا مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ چلو یہ ایک اچھا اور مصبت بجٹ ہے تاجر رہنما خالد محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بجٹ میں چھوٹے تاجروں کو مزید رلیف بھی دیا جا سکتا تھا وزیراعظم عمران خان نے تاجروں سے کیے وعدے پورے نہیں کیے کرونا کے باعث چھوٹے تاجروں کے لیے بلا سود کرزوں کی فراہمی کے لیے خصوصی گرانٹ شامل کی جانی چاہیے تھی جناب عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ چھوٹے تاجروں کو بے شمار ٹیکسیز کا ہم اعلان کریں گے کہ صوبائی لیول پر جو ٹیکسیز ہیں وہ ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے لیکن ان ٹیکسیز کا اعلان نہیں کیا گیا بالخصوص صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کی بجٹ تقریر سننے کے لیے تاجر نمائندے سید جعفر علی شاہ ملک کامران بھٹا حاجی عبدالغفور بھی موجود تھے کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان ملتان صادر چیمبر آف کامرس چاہدری محمد شفیق کشکوا کہا کہ سندھ پنجاب بورڈر پر انڈسٹریل حب کو یکسر بھلا دینا سرہ سر زیادتی ہے ریپورٹ کریں گے آسیم صدیق رحمیہ خان چیمبر آف کامرس انڈسٹریل کے میمران نے چیمبر سیکریٹریٹ میں پنجاب کا وجہ دیکھا وزیر خزانہ حاشم جوابخت کے اپنے ذلے میں کوئی بڑا پروجیکٹ دیا ہی نہیں گیا صدر چیمبر آف کامرس چاہدری محمد شفیق کا کہنا تھا کہ چھوٹے کاروبار کو ٹیکس ریلیف دینا اچھی بات ہے مگر تین صوبوں کے سنگم پر واقع رحمیہ خان کو یکسر نظر انداز کر دینا سمجھ سبالتر ہے سپیشل اکنامک زون بننے کے باوجود انڈسٹری کے فروغ کے لیے کوئی بھی منصوبہ شامل نہیں سیر خزانہ بھی رحمیہ خان سے تھے اور رحمیہ خان کو ملا بھی کچھ نہیں یہ بالکل صحیح بات ہے دیکھیں رحمیہ خان کا جو ریفہی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم تین صوبوں کے سنگم پر یہاں ہیں ہماری گرلہ کیا کہ یہاں انٹرچینج بھی موجود ہے بہت بڑا سیٹ اپ بھی یہاں موجود ہے ہر طرح کی انڈسٹری بھی ہے اور سارے ریل کے ساتھ ہر چیسے ہم کونیکٹڈ ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو صاحب اقتدار اوپر بیٹھے ہوئے وہ رحمیہ خان کا ہونے کے باوجود رحمیہ خان کے لیے کچھ نہیں کیا انہیں اگزیکٹیو میمبر پاکستان فلور ملز اسوسییشن عثمان محمود کا کہنا تھا کہ حکومت فلور ملز کو ریلیف دیتی تاکہ عوام کو سستہ آٹا ملتا بجٹ میں انہوں نے کوئی سیسٹی نہیں رکھی گئی تو میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ آپ جلد از جلد اس کو سپسرائز جو ریٹ ہے وہ دیا جائے جہمبر سٹینڈنگ کمیٹی برائی صحت کے جیرمن ڈاکٹر عمر جمیل کا کہنا تھا جنہوں بھی پنجاب کے آخری زلے کو ٹیل پر واقع ہونے کی سزا تھی گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہم تھوڑا نگلکٹ ہو گئے ہیں لیکن گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے میں تو ہیلتھ کے والے سے تھوڑا سا ڈس آٹ ہوا ہوں اس بجٹ کے حساب سے کیونکہ آنے والے دنوں میں جس طرح لوڈ ہے یہاں پہ شیخ زید ہاسپٹل کے اوپر لوڈ ہے شیخ زید ٹو جو ہے اس کی بھی ابھی لاسٹ یر وہ اناؤنس ہوا تھا بجٹ بھی رکھا گیا تھا لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی کہیں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا ہونا ہے سابق سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس عوضر محمد سوکت حیات کا کہنا تھا کہ حکومت کے جانب سے تادروں کو رلیف نہیں دیا گیا ہماری جتنی بھی پروڈیکٹ بنتی ہے تقریباً ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ہمیں دوبارہ بجلی کے اوپر زیرو ڈیٹڈ کو بحال کرنا چاہیے نمبر ٹو جو ہمارے ورکرز ہیں ورکرز کے لیے کم از کم انہیں کچھ آلاؤنسز دینے چاہیے تھے کیونکہ فیکٹریز جو ہیں لاگ ڈون کی وجہ سے بند ہوگی بہت زیادہ مزدور بے روزگار ہو گئے زلہ رحیمیہ خان تین سوموں کے سنگم پر واقع ہونے کی بنا پر جغرافیہ یہ اہمیت رکھتا ہے کاروبار اور انڈسٹری کے فروغ کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کے کئی منصوموں کی ضرورت ہے وزیر خزانہ کے اپنی زلے کو یکسر نظر انداز کر دینے پر تاجر برادری سرا پائی تراج ہے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیمیہ خان چینی کی قیمت کم نہ ہونے سے شہری پریشان ہے ملتان کے شہری سستی چینی سے محروم ہو گئے چینی کی قیمت ستر روپے مقرر ہے مگر مل مہنگی رہی ہے چینی اٹھتر سے اسی روپے میں فروغ کی جا رہی ہے مہنگی ہے چینی مہنگی ہے احمد نے ستر روپے ریٹ مقرر کیا آپ کتنے روپے لے رہی ہیں اسی روپے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر دکان پر چینی کا الگ ریٹ ہے ہائی کورٹ کی جانب سے ستر روپے کلو چینی کا ریٹ مقرر ہے مگر اس ریٹ پر دستیاب نہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ چینی منڈی سے چھتر روپے کلو مل رہی ہے کم قیمت پر فروغ کیسے کریں کیمروین قرار حیدر کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان رحیم بیار خان میں شہری چینی اسی سے نوے روپے کلو خریدنے پر مجبور ہیں رپورٹ کریں گے آمیر بھٹی رحیم بیار خان میں شہریوں کے لیے اوپن مارکٹ سے چینی ستر روپے کلو خریدنا خواب بن گیا شہری کہتے ہیں کہ حکومتی حکامات کے مطابق شہر میں کہیں بھی ستر روپے کلو چینی نہیں مل رہی شہریوں کو نجائز منافع خورو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں شہری کہتے ہیں کہ روز بروز مہنگائی کا طفان بڑھتا جا رہا ہے جبکہ آمدن بہت کم ہے چینی مہنگی ملنے سے آم آدمی کا میارے زندگی متاثر ہو رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی ڈام نہیں کیا جا رہا تا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اوپن مارکٹ میں چینی ستر روپے فی کلو ریٹ کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ مہنگائی کے ستائی شہری سکھ کا سانس لے سکیں کیمرمین غلا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بٹی روحی رہیمیار خان مہاولپور کے مکینوں کو چینی ستر روپے کلو ملے گی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو شاہد امران مارکٹ نے خوشقبری دے دی کہا شہر میں چینی کے تین ستانس لگائے جائیں گے گراف روشک بھاری جرمانوں کا اندیا بھی دے دیا ریپورٹ کریں گے محمود زہیر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر مزفر گر خان سیال کی جانب سے چینی مہنگی ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو شاہد امران مارکٹ کو سخت اقدامات کرنے کا کہا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر شاہد امران مارکٹ نے کہا کہ آپ شہروں کو چینی ستر روپے کلو میں ملے گی شہر میں سستی چینی کے تین سٹرال لگائے جا رہے ہیں شہروں کو گھرے لوئے استعمال کے لیے دو کلو تک چینی سٹرال سے ستر روپے کلو تک ملے گی چینی کی آور چارجنگ پر تین مقدمات درج کیے گئے کرونا ایسو پیس کی 41 خلاف ورسیاں پائے گئیں جن میں اٹھارہ دکانوں کو سیل کر کے پینتیس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا اور پٹرول پامس کو بھی زائد قیمتیں لینے پر تین پامس کو سیل کیا گیا اوور پریسنگ سی چینی کی وہاں پہ تین افعیات دی ہیں کو تیس ہزار روپے جرمانہ کیا ہے اس کے ساتھ کرونا ایسو پیس کی وائلیشن پہ پورے زلے کے اندر جو ہے وہ تقریباً فورٹی ون وائلیشنز پائے گئی ہیں جن میں اٹھارہ شافت جو ہے وہ ان کو سیل کیا گیا اور کوئی ترٹی فائیو تازنڈ روپے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے عوامی حلقوں نے چینی سستہ فرام کرنے اور کرونا ایسو پیس پر عمل درامت دیکھ کر زل انتظام کی تعریف کی اگر افسران اسی طرح متحرک رہیں تو مسائل جلد حل ہو جائیں گے کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود صحیح بہاول پور نیرہ غازی خان میں یوٹلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی کی کلت ہے آٹا اور چینی نہ ملنے کے بعد یوٹلٹی سٹورز آنے والے شہری مایوس واپس لوٹنے لگے نیرہ غازی خان میں یوٹلٹی سٹورز پر چینی اور آٹا نایاب ہو گیا چینی اور آٹا نا ہونے کے بعد خریداری کرنے کے لیے آنے والے شہری نالا دکھائی دیئے شہریوں کا کہنا تھا کہ عام مارکٹ میں چینی 80 روپے سے 80 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے جبکہ یوٹلٹی سٹورز پر چینی در سیاہ بھی نہیں شہریوں نے حکومت سے آٹے اور چینی کے فرامنگ کو یوٹلٹی سٹورز پر یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے چینی لینے آئے ہوئے تھے اور چینی یہاں پر موجود نہیں ہے اور ڈی جی خان میں کسی بھی یوٹلٹی سٹورز پر موجود نہیں ہے اور آٹا بھی براہن ہے اس کا آٹا بھی نہیں ہے حالی میں ڈی سی عمر شیر چٹھا کا فلور ملز سے اہم اجلاس کہتے ہیں میاوالی کی فلور ملز میں تیار ہونے والا آٹا زلے سے باہر نہیں جانا چاہیے حکومت پنجاب کے مقرر کردہ نرخو کے مطابق سارفین کو آٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی حالی میں ڈی پٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کا فلور ملز کے ساتھ اہم اجلاس ان کا کہنا تھا کہ زلہ میاوالی کے فلور ملز میں تیار ہونے والا آٹا زلہ سے باہر نہیں جانا چاہیے اور حکومت پنجاب کے مقرر کردہ نرخو کے مطابق زلہ کے تاجر دکان دھار اور سارفین کو فراہم کیا جائے ریپٹی کمیشنر نے واضح کہا کہ کرونا وائرس کی مجودہ صورتحال میں عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب کے ہدایت پر گران فروشی اور زخیرہ اندوزی کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے حکومتی نرخو سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ملتان زلہ کچہری کے پروبیشن آفیس کے باہر سینکرو پروبیشن ملزمان کو ایک جگہ اکھٹا کر لیا گیا خواتین سمیت لوگوں کے جنبے غفیر سے کرونا پھیلنے کا خچہ پیدا ہو گیا ہے صبح سے گرمی میں دفتر کے باہر کھڑے پروبیشن ملزمان آپ پیسے باہر ہو گئے انہوں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہا پہلے ہر ماہ میں ایک دن دس لوگ حاضری لگواتے تھے لیکن اب سب کو اکھٹا بلا لیا گیا ہے جہاں کرونا سے بچنے کے لئے کوئی حکمت عملی بھی نہیں بنائی گئی جب روحی نے پروبیشن آفیسر سے موقف لینے کی کوشش کی تو انہوں نے وضاحت دینے سے انکار کر دیا دوسری جاری صبح سے گرمی میں دفتر کے باہر کھڑے پروبیشنرز نے حکومت کے خلاف اتجاجی مزارہ کیا ان کا کہنا تھا کہ تیس سو سے زائد پروبیشنرز ملزمان کو گھروں سے بلائیا گیا ہے پروبیشنرز ملزمان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اجتماعات پر پبندی لگا رکھیا ہے یہاں حکومتی افسران نے لوگوں کو منجمہ لگا رکھا ہے تیس سو سے زائد پروبیشنرز کو زلی انتظامی کے دفتر میں حاضری کے لئے کھٹا کیا گیا کامرہ میں نامر شاہ کے ساتھ مار عمران نماز ملتا قابل پر میں کرونا کے حوالے سے نئی پالیسی کے خلاف ورسی جاری بازاروں میں دکانداروں نے ماسک پہنے نئی خریداروں نے حفاظ انتظامات بھی نصر رداز محمد امین کی رپورٹ بہاولپور میں کرونا کے پھیلا اور روپنے کے لئے حفاظ اگزامات ہو سکے نئی نئی پالیسی پر عمل درامت ممکن بنایا جا سکا اندرون شہر کے بازاروں میں کرونا کے حوالے سے نئی پالیسی کی خلاف ورسی دھڑلے سے جاری ہے بازاروں میں دکانداروں نے ماکس پہنے رکھے ہیں نہ ہی خریداروں نے ماکس پہنے ہیں مزاروں میں کرونا کے پھیلاو کے پیش نظر حفاظ انتظامات بھی نظر انداز کیے گئے ہیں کرونا کے پھیلاو کے پیش نظر حفاظ انتظامات پر عمل درامت کے لئے انتظامے سرگم نہ ہو سکے معاملے میں دکاندار سنجیدہ ہیں ناخریداروں کو فکر ہے عوام اور انتظامے کا غیر سنجیدہ رویہ کسی بڑے خطر کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے شیخ صید اسپطال کے ڈیلی ویجس ملازمین کی برطرفیوں کے خلاف احتجاج مظاہرین کے اسپطال انتظامے کے خلاف شدید ناربازی کہتے ہیں ڈیلی ملازمین کو برطرف کرنا ان کے معاشی قتل ہے ملازمین کو برطرف کرنے کی بجائے مستقل کرنے کا مطالبہ بھی کیا اسی پر ریپورٹ کریں گے آمیر پھٹی رحیم یار خان میں شیخ صید حسطال کے ڈیلی ویجس ملازمین برطرف ہونے کے خلاف سراب احتجاج بن گئے انہوں نے مظاہرہ کیا اور حسطال انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی کی مظاہرین کہتے ہیں کہ ڈیلی ویجس ملازمین میں جو کہ بارہ سالوں سے حسطالوں میں کام کر رہے ہیں مظاہرین نے کہا کہ ڈیلی ویجس ملازمین کو مہنگائی کے طوفان میں برطرف کر کے ان کا معاشی قتل پیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ مطالبات کو تسلیم کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا کیمرمین بھلا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رہی میاں خانیوال کے داخلی اور خارجی راستوں کو خوبصورت منایا جائے ڈیپٹی کمیشنر خانیوال کے زیر صدارت اجلاس مینزپل کمیٹی حکام کو داخلی راستے پر مونمنٹ بنانے کا ٹاسٹ سوم دیا گیا مختلف چکو کی تزیوں اور عاشقہ کام بھی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی دیپٹی کمیشنر خانیوال آغازہیر عباس شہرازی شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے متحرک ہو گئے انہوں نے مینزپل کمیٹی حکام کو شہر کے داخلی راستے پر مونمنٹ بنانے سڑکوں پر پھلدار اور سایہ دار پودے لگانے کا تاف دے دیا سٹی گیٹ تا ریلوے چوک سڑکوں موڈل بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی دیپٹی کمیشنر نے شہر کی ٹوٹی سڑکوں پر پیچ وقت کرانے گھٹروں کے ٹوٹے ڈھکن بدلنے کا حکم بھی دیا انہوں نے کہا کہ خانیوال کو خوبصورت اور سرسبز شہر بنانا ان کی اولین ترجیح ہے شہر کی بیوٹیفیکیشن پلان کا جازہ لینے کے لیے دیپٹی کمیشنر اور ایڈمنسٹریٹیو مینسپل کمیٹی کی ذریعہ صدارت ہونے والے اجلاس میں اسسسٹنٹ کمیشنر شبیر ڈوگر چودری مقبول سمیت مینسپل کمیٹی افسران نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ مختلف چوکوں کی تذینوں عرائش کا کام جل مکمل کیا جائے نیازی چوک کا لاہور مور اور شہر کے اندر گرین بیرز پر پھلدار اور سایہ دار پودے لگائے جائے پیٹی پارک کے اطراف اور ریلوے انڈر پاس کی صفائی کرائے جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ درف لگانے کے بعد ان کی دیکھ پھال اور پانی دینے کا بھی مناسب انتظام ہونا چاہیے ملتان میں کڈنی سینٹر کے ڈالیسس لوگ کی ایکسٹینشن کا فیصلہ دیپٹی کمیشنر آمر خٹک کڈنی سینٹر کا دورہ کرنے پہنچ گئے کہتے ہیں حکومت کڈنی سینٹر کو جنوبی پنجاب کا بہتر ہی ندارہ بنانا چاہتی ہے کڈنی سینٹر کے مسائل کے حل کے لیے انتظامیاں ہر طرح کا تعاون کرے گی دیپٹی کمیشنر آمر خٹک کا کہنا تھا کہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز پورے جنوبی پنجاب کے مریضوں کو علاج مالجے کی سہولیات پر اہم کر رہا ہے جس کے بعد کڈنی سینٹر کے ڈالیسس بلوک کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کو ادراک ہے کہ ڈالیسس کے لیے مریضوں کو انتظار کے کرب سے گزرنا پڑتا ہے ان کا ملتیب کہنا تھا کہ کڈنی سینٹر کے ڈالیسس بلوک پر نیا فلور تعمیر کیا جائے گا اس مصدر کے لیے حکومت کے علاوہ ڈونرز کا تعاون حاصل کیا جائے گا کڈنی سینٹر کے مسائل کے حل کے لیے انتظامیاں ہر طرح کا تعاون کرے گی گردوں کے مرض میں اضافے کے وجہ پینے کے صاف پانی کی ادم دستیابی ہے صاف پانی کی فراہمی کے لیے آپ پاک آثورٹی کے تحت کام شروع کر دیا گیا ہے ہیٹ کڈنی سینٹر ڈاکٹر علی عمران زیدی نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کڈنی سینٹر میں ہر ماہ تین ہزار چھے سو مریضوں کے ڈالیسس کیے جاتے ہیں کڈنی ڈالیسس کے لیے دو سو چاریس مریض ریجسٹرڈ ہیں ہیپٹائٹس کے مریضوں کے لیے الہدہ مشینیں مختص کی گئی ہیں ہر مریض کے ڈالیسس کے بعد مشینوں کی ڈس انفیکشن کی جاتی ہے بہاولپور بندرہ نہر مسائل کا گڑ بن گئی گندگی کے ڈھیر اور تافون سے موزی امراض پھیلنے لگے علاقہ مکینوں کا نہر کے مسائل فوری حل کروانے کا مطالبہ ریپورٹ کریں گے محمد امین بہاولپور شہر کے وصف میں موجود بندرہ نہر مکینوں کے لیے وبالے جان بنکے دن کو سکون ہے اور نہ ہی رات کو چین مل رہا ہے نہر میں موجود گندگی کے ڈھیر اور شدید بدبو سے مکین مشکلات سے دو چار ہیں نہر کے گندے بدبو دار پانی پر افضائش ہوتے مچھروں نے بھی مکینوں کا جینا محال کر دیا ہے مکینوں کے جانب سے بندرہ نہر کے مسائل فوری حل کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے مکینوں کا کہنا تھا کہ سالہ سال سے درپیش بندرہ نہر کا مسئلہ درینہ مطالبہ بن چکا ہے انتظامیہ مسئلے کے حل کے لیے فوری گماد کرے تاکہ نہر کے دونوں اطلاف آباد مکینوں کی زندگی پرسکون ہو سکیں اس کی کھٹائی کو اس کی سنبھال کو اس گندے پانی کو دیکھیں تو کیا ہم جینے کا حق نہیں رکھتے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں انسان نہیں ہیں کیا ڈینکی مچھر کہاں گیا ہے اب بیرس آگئی ہے اس کی کوئی پہچان نہیں نمہک مسیح دوالے آتے ہیں یہاں برسپرے کرنے کے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گندگی اور زہر الود پانی کی بدبو گھروں میں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی نہر کی زفائی کے حوالے سے منتقیل نمائندوں نے وعدہ وفا کیے نہ ہی انتظام میں نے عملی اقدامات کی مزفرگر میں میونسپل کارپریشن کا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اجلاس ہوا جام آفتاب حسین نے میونسپل کمیٹی کے تحت 164 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی کہتے ہیں سڑکوں کی تعمیر و مرمبر تف ٹائل سولنگ پر ساٹھ کروڑ 26 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ 164 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 60 کروڑ 26 لاکھ سہزایر کے رقم مختص کی گئی ہے اب 10 منصوبوں پر 21 کروڑ 344 ہزار روپے خرچ کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن اور تحصیل کانسل کے چیف افسران کو حداد کی کہ وہ جواری منصوبوں پر استعمال ہونے والے مٹیریل کا جائزہ لیں اگر کبھی غیر میاری مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے تو مطلقہ ٹھیکے دار کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائے جائے تمام منصوبوں کو مقردہ وقت میں مکمل کیا جائے اجلاس میں مینسپل کارپوریشن مزفرگر تحصیل کانسل اور زیرہ بھر کی مینسپل کمیٹیز کے چیف افسران نے شرک ایڈی سی آر واحد ارجمن زیاب کہنا ہے کہ چند ایک کمزور ایریاز کے علاوہ باقی مقامات پر انتظامات کر لئے گئے ہیں رپورٹ کریں گے اکتر مجال سلاف کے خطر کے پیشن دیزاسٹر مینجمیٹ تھارٹی کی طرف سے تمام محکموں نے ابھی گزشتہ روز ہی ایک ایک تربیتی مشک کی ہے جس میں وان ون ٹو ٹو اور ہماری پولیس ہمارا ہیلتھ اگری کلچر لائیسٹار تمام ڈپارڈمنٹ نے اپنی اپنی ریہرسل کر لئے اس کے اندر ایڈی سی آر کا کہنا تھا کے کالاباگ کے گردنوہ میں پتھر کافی مقدار میں موجود ہیں الوالی بھکران اور ضریف والا میں دریائی کٹاؤ چاری ہے محکمہ انہار بقائدگی سے دریائی کی صورتحال منیٹر کر رہا ہے ہمارا مقدار پتھر کی ہمارے براجز پر اور ہمارے بندوں پر موجود ہے دستیاب ہے جو اس وقت اس موقع پر ہونی چاہیے باقی جو مشینری اور ایکویپمنٹ کی بات ہے ہمارا میکمہ ایریگیشن کا ایک 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 ہم نے اس کو اپنی ڈیمانڈ بھی بے دی ہوئی ہے اچانک تو یہ مشینری جو ہم نے ریکوائیڈ ہوگی وہ دستیاب بارفواری اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے میاوالی پر شدید سلاب کے خطرات منڈ لارہ ہیں کیمروی شراز اقبال کے ساتھ اکثر مجاز میاوالی پنجاب فوڈ اتھاریٹی کی مظفرگرد کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں بغیر لائسنس اور غیر میاری فوڈ کلر استعمال کرنے پر جرمانے کیے گئے جبکہ کئی فیکٹ سیل کر دی گئے فوڈ اتھاریٹی کے ڈائریکٹر آپریشن ساؤت اتا الحق کوکر کی ذنہ نگرانی مظفرگرد میں فوڈ پوائنٹ کی چیکنگ کی گئے ان کا کہنا تھا کہ چار ہزار سات سو اٹھائیس مس برینڈڈ سوڈا ووٹر بوتلیں آٹ سو اٹھاسی خالی بوتلیں چودہ گئے سیلنڈر اور دیگر سمان برامت ہوا ہے مظفرگرد میں یوسف سوڈا ووٹر پرویس لیمن انجنسی جوپ فرید سوڈا ووٹر فیکٹریز مس برینڈنگ مس لیزنگ کرنے کیمیکل ڈرمز کیمیکل کے استعمال اور لائسنس نہ ہونے پر فیکٹریز کو سیل کیا گیا تین رائن سو یونٹ سے امونیا پاودر رنگ کارٹ کھلے رنگ کے استعمال پر بیس کلو سون حلوہ اور چھے ساشے رنگ کارٹ برامت کیے ان کا کہنا تھا کہ لائیہ میں ہنیت دیری کو دوسر سے کریم الگ کرنے اور ناکس صفائی پر سیل کر دیا گیا کاروائی کے دوران چالیس سیٹر سکیمڈ مل دس کلو کریم اور کرین سپریشن مشین برامت کی چالیس سیٹر دودھ کے چیکنگ اور کھانے کی اشیا کی اکیاسی پوائنٹ کی چیکنگ کی گئی انصر سے وارننگ اور تیرہ کو چونتیس ہزار روپے کے جنمانے آیت کی مزر صحت کیمیکل سے تیار کی گئے فوڈ آئٹمز اور جالی مشروبات میدے جگر اور آنتوں کے لئے انتہائی خطرناک ہیں رحیم یار خان دعا چوک میں یونیورسٹی سٹوڈنٹس کا ایچی سی کے خلاف احتجار شدیت ناربازی کی مظاہرین کا یونیورسٹی سٹوڈنٹس یونیورسٹی کے طلبہ نے ایچی سی کے خلاف احتجار کیا مظاہرین کہتے ہیں کہ طلبہ کی پیپروں کی تیاری نہ ہونے کے برابر ہے سکولز کے طلبہ کی طرح ان کو بھی پرموٹ کیا جائے تلبہ اونلائن کلاسز میں بہتر طریقے سے لیکچر نہیں لے پا رہے اونلائن کلاسز کو مکمل طور پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر ایچی سی نے طلبہ کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو طلبہ سرکوں پر آ جائیں گے کیمرویم غلام مصطفی کے ساتھ آمیر بھٹی روحی وحی بیار آنے وال سٹیٹ یوت پارلیمنٹ سٹوڈنٹ فیڈرشن کا احتجاج نومبر میں ہونے والے امتحانات آن لائن لینے کا بھی مطالبہ کیا محمد ندیم مقل کی ریپورٹ سٹیٹ یوت پارلیمنٹ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن کے طلبہ نے ڈسٹک پریس کلب میں اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے وائز طلبہ کے امتحانات متاثر ہوئے ایچی سی نے آن لائن امتحانات لینے کا فیصلہ کیا ایچی سی کی ویب سائٹ ہیک ہونے کی خبر نے انہیں پریشان کر دیا ہے ہم پچھلے دنوں سے اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں ہمارا سینوٹ یونیورسٹی فیز ٹوپ ٹرینڈ بننا کیا وہیں ان کا کہنا ہے کہ کرونا وارس کے وائس مزدق طلبہ سے ریائیتی فیز سے وصول کی جائیں تلبہ کا کہنا تھا کہ کرونا وارس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا تعلیم ایداروں کو طلبہ کے مستقبل کے لیے بہتر اور محفوظ نظام تعلیم لانا ہوگا اور آن لائن سسٹم کو محفوظ بنانا ہوگا کیمرا ٹیم کے ہمرا محمد ندیم مخل روحی نیوز خانیبان نتیہ 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 بلڈ کیمپ پہنچتی رہی بلڈ کیمپ کے دوران ایسو پیس پر بھی عمل کیا گیا نگران دعوت اسلامی ڈوکٹر ہلکوں کی جانب سے دعوت اسلامی کے اس احسن اقدام کو خوبص رہا گیا کیمرا ٹیم کے ساتھ رانہ عمران سعیدی جوہی الیوو اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک کے بات نیو سے سائن